سلمانوں یہ آزادی ہے یہ خب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر انگلیزوں کو ہندوستان چھوڑنے کا نام آزادی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ کو کیوں غلام بنایا جا رہا ہے ہمارے مساجد و مدارس کو کیوں نشانہ منایا جا رہا ہے ہمارے قرآن و حدیث کو کیوں نظر آتش کیا جا رہا ہے ہمیں ملک چھوڑنے کی دھمکی کیوں دی جا رہی ہے ہمیں کیوں خددار وطن کہا جا رہا ہے حالانکہ جب گلستا کو خون کی ضرورت پری تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری ہی کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں اے ہندوستان کے ٹھیکے داروں تاج محل اور لال قلعہ سے ہندوستان کو سجانے والا کون تھا وہ مسلمان ہی تو تھا قطب منار اور بھل بھلیہ جیسے امارتوں کے دریاں ہندوستان کو خوبصورت بنانے والا کون تھا وہ مسلمان ہی تو تھا الہلال اور البلاغ جیسے مہنزینوں کے دریاں آزادی کا سور پھوکنے والا کون تھا وہ مسلمان ہی تو تھا تو جس گلستا کو ہم نے خونی جگر سے سچا تھا آج اسی گلستا کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو کان کھول کر سلیں یہ ملک ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا رہے گا ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں فلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں ہندوستان زلواباد ہندوستان زلواباد ہمتن مرم کافی ہے ہم ٹھیک ہے